ہلو پرینڈس ہمیس سی بھری ایک نیس صبح میں آپ کا سواگت ہے میں آج آپ کو مٹر کی بہت ہی ٹیسٹی چٹ پٹا سا ناستہ بنا کے بتا رہی ہوں اس کے لئے ہم مسالہ تیار کر رہے ہیں دیکھئے میں نے گرینڈنی زار میں ہری مرچے لہسون تھوڑا سا جیرہ ہرہ دھنیا ایک ٹکڑا آدرک یہ سب ہم دردارہ ہلکہ دردارہ تھوڑی سا دھنیا پتی ایٹ کر کے اس کو ہلکہ دردارہ مسالہ تیار کر لیتے ہیں ناستے کے لئے یہ دیکھیں یہ میں نے گرینڈنگ زار میں رکھ لیا تھا اور اس کا ہلکہ دردارہ مسالہ تیار کر لیا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں کھالی کر کے رکھ دیتے ہیں اب یہ ہرے ہرے مٹر میں نے مکسنگ جار میں پیسنے کے لئے رکھ لیا ہے اس کو ہم پیس لیتے ہیں مٹر پیس کے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب میں اس میں ہرے مونگ بھیگی ہوئے ہرے مونگ پیس رہی ہوں انکوریت ہو چکا تھا یہ وان موٹ میں نے لے لیا ہے اس میں ایٹ کرنے کے لئے اس ناستے میں دیکھیں یہ بھی ہمارا پیس چکا ہے یہ ہرے مونگ اب اس میں ہم بینڈنگ کے لئے ایک کٹوری بیسن ایٹ کریں گے بیسن ہم کو زیادہ نہیں لینا ہے بس ایک کٹوری لینا ہے انداز سے ہم کو اب اس میں جو ہرہ مسالہ ہم نے پیس کے رکھا تھا نا وہ ایٹ کر دیں گے اب اس میں ہم نے دو تین پیاس چاپ کر کے رکھا ہے یہ ایٹ کریں گے اور اس میں ہم نے ٹیسٹک اکڑنگ نمک ڈالیں گے اور کٹی ہوئی وان ٹیس پول لال مرچ یہ دیکھیں اور ٹیسٹک اکڑنگ نمک اس میں ہم کو کھانے کا سوڈا ایڈ بلکل نہیں کرنا ہے اب ایسی سوپٹ بن کے تیار ہوتا یہ ناستہ یہ دیکھیں اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں یہ اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے گیس میں کڑھائی میں میں نے تیل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا تیل گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم یہ گول گول اس کے بول بنا کے ہم پکوڑے تل لیں گے یہ دیکھیں گول گول بول بنا کے اس کے ہم پکوڑے تل لیں گے یہ بہت ہی ہرے ہرے پکوڑے بنتے ہیں اور بہت ہی چٹ پٹا بہت ہی مجھے دار ابھی سیزنیویل ہرے مطر بہت آ رہے ہیں تو میں نے یہ ناستہ آپ کے لئے ویڈیو بنا کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں یہ بہت ہی مجھے دار پکوڑے بنتے ویسے تو آپ بیشن کے اور دال کے پکوڑے کھاتی ہیں لیکن یہ ہرے ہرے مطر کے بھی پکوڑے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی کرنچی اور سافٹ بنتے ہیں یہ دیکھیں ہم کو یہ دھیرے دھیرے سے ہم کو تیل میں تل لینا ہے اس کو فرائی کر لینا ہے بہت ہی کرنچی بنتے ہیں اور اندھر سے بلکل سافٹ بنتے ہیں اور ٹیسٹی یہ دیکھیں ہم کو تھوڑی دیر کے بعد اس کو پلٹا دینا بلکل ہرے ہرے کرنچی کرنچی یہ ہمارے پکوڑے تل کے ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ پکوڑے ہمارے بند چکے ہیں میں ایک بیچ کا ایک بیچ کا میں اور آپ کو دکھاتی ہوں اس کو ہم کو دھیرے دھیرے کر کے ہی تیل میں ڈالنا پہلے ہائی پلیم میں رکھنا ہے گیس کو اس کے بعد پھر لو میڈیوم پلیم میں ہم کو دو تین منٹ اور سیکھنا ہے پھر یہ اچھے سے سیکھ جاتے ہیں یہ دیکھئے دیکھئے برینڈ سے دیکھئے میں نے سیکنڈ بیچ کا بھی میں نے تل کے دکھایا آپ کو بہت ہی ٹیسٹی پکوڑے بن کے ریڈی ہوتے ہیں یہ میرا ویڈیو آپ میں یاد دلا دوں اچھے لگے تو آپ پلیز ابھی تک سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے تھانکیو فرینڈز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹیک کیر یہ دیکھئے میرے سارے کے سارے پکوڑے تل کے ریڈی ہو چکے ہیں ٹیسٹی ٹیسٹی یہ دیکھئے میں نے اس کو توڑ کے بھی آپ کو دکھایا اندر سے کتنے ہرے ہرے دکھ رہے ہیں اور سافٹ بلکل یہ ہری چٹنی کے ساتھ چاہٹا موٹر ساس کے ساتھ ہم سرو کر سکتے ہیں تھانکیو فرینڈز